یہ کہانی کرس گارڈین کی حقیقی زندگی پر واقع ہے اس فلم کے شروع میں ہمیں سینٹ فرانسس کو دکھایا جاتا ہے جہاں کرس گارڈین اپنی پوری زندگی کی سیونگ پورٹیبل سیٹی سکینر مشین کو کھریدنے میں لگا دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ایک فائدہ کی انویسمنٹ ہوگی لیکن یہ مشین مارکٹ میں آتے ہی فلوپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کرس گارڈین بہت سی مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اسے اپنے گزارے کے لئے مہینے میں چار مشینے بیچنا ضروری ہے لیکن یہ مشین مہینے میں ایک بھی بکنا مشکل ہے گھر کا کرایا اس کے بیٹے کی فیز اور خانے پینے کا خرچہ اور باقی مسائل کو پورا کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں لڑائی جھگرے شروع ہو جاتے ہیں ایک دن جب کرس گارڈین صبح گھر سے سکینر بیچنے کے لئے نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک چمچماتی لالگاری پر پڑتی ہے جس سے ایک آدمی اترتا ہے کرس اس آدمی سے کہتا ہے مجھے آپ سے صرف دو سوال پوچھنے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں جس کے جواب میں وہ آدمی ایک بیلڈنگ کے طرف اشارہ کر کے بولتا ہے میں ایک سٹوک بروکر ہوں اور جب کرس اس بیلڈنگ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس بیلڈنگ سے جو بھی نکل رہا ہے وہ بہت خوش ہے ان سب کے چہروں پر مسکراہت ہے جو کرس کی زندگی سے کہیں گئی ہو چکی ہے اور پھر وہ تیگ کرتا ہے کہ وہ بھی ایک سٹوک بروکر بنے گا اور پھر اگلی صبح وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں اور اس کے بدلے نوکلی کر لوں جس کے جواب میں اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تم نے صحیح پیسرہ کیا ویسے بھی تمہاری اس مشین کو کوئی بھی نہیں کھریدتا وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک سٹوک بروکر بن جاؤں اس کی بیوی اسے حیرانی سے دیکھتی ہے اور اس کی بیوی اس کا مزاق اراتے ہوئے بولتی ہے تو تمہیں ایسٹرانوٹ نہیں بننا جو سن کر کرس کو اچھا نہیں رکھتا اور وہ سکینر لیے جواب کا پتہ کرنے نکل پڑتا ہے اور جب وہ بلڈنگ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس مشین کو میں کہیں پہ رکھ دوں اور اسے وہاں پر ایک گانا گانے والی نظر آتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک ڈولر دیتا ہے اس کے مشین کا خیار رکھنے کے لیے اور وہ اس پر راضی ہو جاتی ہے پھر وہ اندر جاتا ہے اور جوب اپلیکیشن فارم لیتا ہے وہ فارم کرنے ہی لگتا ہے کہ اس کی نظر بلڈنگ سے باہر گانا گانے والی پر پڑتی ہے کہ وہ اس کی مشین لیے بھاگ رہی ہوتی ہے وہ فوراں بلڈنگ سے باہر آتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ ٹرین سے فرار ہو جاتی ہے اس سے کرس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اگلے دن وہ ایک نئی مشین لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروانے اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد اس کی ندانے والے پر پڑتی ہے جس کے پاس اس کی کل کی چھوڑی ہوئی مشین ہوتی ہے وہ اس گانے والی کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے وہ مشین چھین لیتا ہے اور جب وہ ان دونوں مشینوں کو لے کر گھر واپس جاتا ہے تو اس کی بیوی مزید غصے میں آ جاتی ہے اور اس سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے اگلے دن وہ پھر بیڈلنگ کے باہر منیجر کا انتظار کرتا ہے اور منیجر کے آنے پر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیکسی شیئر کرنے کا بہانہ کرتا ہے جس پر منیجر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے ٹیکسی میں اپنی ذہانت دکھاتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اتنے میں اس کے منیجر کا گھر آ جاتا ہے اور وہ ٹیکسی کو بینہ پیسے دیئے نکل جاتا ہے اور کریس کے پاس اس پر قرائج دینے جتنے پیسے نہیں ہوتے وہ اپنے پرس کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس سٹویشن سے کیسے باہر نکلے گا اور وہ اچانک سے ٹیکسی سے چھناک مار دیتا ہے اور اپنے مشین لے کر بھاگ جاتا ہے جس پر ٹیکسی والا اس پر کیس کر دیتا ہے اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کو اور سارا سمان لیے وہاں سے چلی گئی ہے وہ اسے فون کرنے کو جاتا ہے تب ہی اسے منیجر کی کول آ جاتی ہے اور وہ اسے کل انٹرڈویو پر آنے کے لیے کہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس واپس لے کر آتا ہے کہ تب ہی اس کا مالک مکان اسے اپنے گھر کو پینٹ کرنے کے لیے بول دیتا ہے اور پینٹ کرنے کے دوران اس کے پاس پولیس آ جاتی ہے اسے ٹیکسی والے کو کرایا نہ دینے پر گرفتار کر لیتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لئے وہ اپنی ساری رات جیل میں گزارتا ہے اور صبح جیل سے چھوٹتے ہی انٹرڈویو کے لیے بھاگتا ہے اور جب وہ انٹرڈویو کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے کپرے خراب ہوئے ہوتے ہیں ان پر پینٹ لگا ہوتا ہے اور انٹرڈویو سٹارٹ کرتا ہے جس میں اس سے ایک منیجر یہ سوال کرتا ہے تم کیا کہو گے کہ اگر میں ایسے بندے کو ہائر کروں جس کی شرلٹ اتنی اچھی نہ ہو تو وہ جواب دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پینٹ اچھی پینی ہوگی یہ سن کر سب ہسنے لگ جاتے ہیں اور اسے انٹرنشپ پر رکھ لیا جاتا ہے وہ منیجر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے لیکن اگلے دن کرایا نہ دینے پر اسے اپنا گھر خالی کرنا پڑتا ہے وہ اپنے بچے کو لیے کئی دن مسافر خانے میں گزارتا ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ اپنے منیجر کو خوش کرنے کے لیے ان کے کام کرتا ہے اور کئی بار انہیں خوش کرنے میں مشکلات کا بھی سامنا کرتا ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتا اور مسافر خانے میں تمام جگہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے ایک رات اپنے بیٹے کے ساتھ ریلوے سٹیشن کے ٹویلٹ میں گزارنی پرتی ہے آخر کار وہ اپنی آخری مشین بھی بیچ دیتا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھٹی بھر جاتا ہے وہ وہاں پر بہت انجوئے کرتا ہے لیکن اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر بھی کئی لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے جس سے اس کے منیجر اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اگلے دن اس کی ملاقات اس کے منیجر سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کمپنی اس سے بہت خوش ہے اور آج اس کی انٹرنشپ کا آخری دن ہے وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہ جوب صرف ایک ہی بندے کو ملنی ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پتا نہیں کہ وہ ہے یا نہیں اور کچھ دیر بعد اسے منیجر کے روم میں بلائے جاتا ہے اب وہ اور زیادہ ٹینشن میں آ گیا کیونکہ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اسے پتا چلنا تھا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں وہ آفیس میں داخل ہوتا ہے اور منیجر کو ہیلو بولتا ہے اور اس کے جواب میں منیجر اسے کہتا ہے کہ تم نے شلٹ اچھی پہنی ہے منیجر اسے بیٹھنے کو کہتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آج میں اچھی شلٹ پہنوں کیونکہ آج میرا آخری دن ہے اس کے جواب میں منیجر کہتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگا اور کل بھی پہن دینا کیونکہ کل یہاں پر تمہارا پہلا دن ہوگا اگر تم یہاں پر ایسا بروکر کام کرنا چاہو اور منیجر پوچھتا ہے تو کیا تم کروگے کرس اس کے جواب میں کرس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور وہ سر ہلا کر بولتا ہے جی سر جس کے بعد اس کا منیجر اسے خوش آمدید بولتا ہے اور وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ اتنا آسان تھا کہ جتنا لگتا تھا اور وہ جواب دیتا ہے نہیں سر یہ بلکل بھی آسان نہیں تھا پھر وہ آفیس سے باہر آتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کرس گارڈن نے دوہزار چھے میں ملٹی ملین ڈولر کی ڈیل کی اور وہ اپنی زندگی میں خوشحال رہنے لگ گیا ملٹی ملٹ ships